کتے کی جو سلائیوہ ہے دعاو جو کتے کی جو سلائیوہ ہے وہ ایمپیونٹی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا برطن کہ اگر اس کے اندر کتہ اسے چاٹ لے اسے چاہیے کہ سات بار اس برطن کو دھوئے ان میں سے پہلی بار مٹی سے دھوئے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ پہلی بار ایک حدیث میں آیا ہے آخری بار لیکن مٹی سے دھوئے مٹی سے اور پھر اس کے بعد اس کو سات بار دھوئے اور ایک میں آیا ہے سات بار دھوئے آخری بار مٹی سے دھوئے دونوں چیزوں کی حدیث ہمیں ملتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیون ٹائمز واش کرنے کا حق ہے اتنا زیادہ سیریس معاملہ ہے اور ہم لوگ دیا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کتے رکھتے ہیں گھر میں تو جو کتوں کو کس طرح سے وہ لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں کتا کتا ان کو لکھ کرتا ہے ان کو چاٹتا ہے ان کے ہاتھوں کو یہاں تک آگے بعد لوگ کس کرتے ہیں کتے کو کتے کو کس کرتے ہیں تو یہ چیز کے بارے میں اب یہ سوال آرہا ہے یہاں تو اتنی سٹرکٹ بات کہی گئی ہے پھر کیا ہے ماں آئیے دیکھت میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی ریپورٹ رکھ رہا ہوں دیکھی سب سے پہلا ریسرچ پیپر ہے اور یہ ریسرچ پیپر نون مسلمز نے بسکور کیا ہے اور جو میں باتیں یہ رکھ رہا ہوں یہ پوری سیکلر دنیا کی ریسرچ ہے اس کے اندر کیا بات آئی نیشنل لائیبری ریو میڈیسن کے اندر یہ ایک فرس ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ توت این گم بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ڈاگ سے انسانوں میں ہوتے ہیں ہاں distribution of periodontopathic bacterial species in dogs and their owners تو یہ ریسرچ کے اندر کیا آیا کہ یہ transmit ہو سکتی ہے انسانوں سے dogs میں اور dogs سے انسانوں تو یہ جو جو مانگو کہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں موں میں وہ آگے یہاں سے وہاں جاتے ہیں یہ بات پہلے پتا چلتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ہاں نہیں آسکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بات پہلے دیکھ لیے اور آپ یہ کیس دیکھوں گے ایک ستر سال کی پاکیسٹین عورت کے تعلق سے آیا تھا کہ اس کو capnocytophaga canimorses septicamia یہ بیکٹیریہ کا جو اس کو یہ disease اس کو treat کیا گیا اس کے تعلق سے دیکھا گیا کہ ایک ہی چیز تھی کہ اس کے پاس italian ایک greyhound کتہ تھا household pet اور نہ اس نے bite کیا تھا نہ scratch کیا تھا ایسے cases میں جب یہ clearly established ہو جائے لیکن وہ lick کرتا تھا چاٹتا تھا اسے تو اس عورت کے بارے میں کیا دکھا گیا کہ یہ بیکٹیریہ اس طرح سے grow ہوئی جو ان dogs اور cats کے موہ میں ہوتی ہے موہ میں ہوتی ہے oral cavities میں ہوتی ہے تو وہ چیز کے وجہ سے اس کو severe infection ہو گیا severe infection اس کو multi-organ failures ہوئے multi-organ dysfunction ہو گئے اور یعنی کہ بہت ہی severely deteriorated rapidly with sepsis بہت اس کی condition deteriorate ہوئی اور یہ چیز ہوئی یہ case establish ہے کہ کیا ہوتا ہے کئی بار کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ pinpoint نہیں کر کر جاتے ہیں باز ہوگا تب ایک بار کیا ہوتا ہے کہ وجہ کو catch نہیں کر پاتے ہیں کہ اچھا اس کی وجہ کیا ہو رہی ہوتی ہے بہت سائی cases میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ وجہ کو pinpoint کرنے کے لئے کو ایسا clear case آ جائے تو ایسا clear case ہی کن کے سامنے آیا جس سے وہ بات آئی اب چلی میں آپ کے سامنے کوئی چیزیں بتاتا ہوں کہ ایک dog کے mouth میں اور human mouth میں دونوں میں bacteria ہوتے ہیں تقریباً 700 الگ الگ species کے bacteria ہوتے ہیں اور ہمارے موہ میں جو bacteria ہوتے ہیں وہ خانہ digest کرنے وغیرہ کے لئے required ہوتے ہیں جو کتے کی موہ میں جو bacteria ہوتے ہیں ہمارے موہ سے الگ bacteria ہوتے ہیں یعنی اکثر اندر bacterial infections کے اندر یہ pasturella یہ جو bacteria ہے یہ most common organism found in a organism found in a person's skin which has been bitten by a dog اگر dog اگر bite کرتا ہے تو چمڑی میں جو سب سے common organism ملتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے اس bacteria کا نام یہ ہے آپ جو second paragraph میں دیکھ رہے ہیں اور یہ bacteria کے علاوہ ایک سیکنڈ bacteria دی ہوئی ہے جو capnocyptophaga canimorsus جو bite کی wound سے ہوتی جس سے severe bacterial infection ہوتا ہے تو یہ bacterial infections میں آپ نے دیکھا کہ 700 الگ لگ طرح کی bacteria species 700 الگ لگ طرح کی species ہوتی ہیں اور ایسے billions of bacteria ہوتے جو 700 species میں belong کرتے ہیں 700 types 700 species میں سے billions of bacteria ہوتے کروڑوں کی تعداد میں bacteria ہوتے اور اس میں سے سب سے severe rabies تو rabies کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص کو bite کر لے تو انسان تک infection آ سکتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ injections لینے پڑتے ہیں تاکہ infection نہ آئے کیونکہ اگر infection آ گیا تو پھر کیا ہوگا اس کے پات جو fatality rate ہے ریبیز کا وہ almost 100% ہے یعنی اگر infection ہو گیا تو بچنے کا chance نہیں لیکن نہ ہونے لیے تاکہ infection نہ ہو جاتے ہیں جن کو ریبیز ہو گیا ہے وہ aggressive گصے والے uncontrolled ہو جاتے کسی کو بھی جاتے کرنے لگتے ہیں ریبیز کا infected کتوں کی بات ہے اور اب سنیئے یہ فرس لائن میں جو دیا ہے اس اندھا آتا ہے کہ جو common جو ہوتے ہیں microbes انسان اور dogs سے بیچ میں 16% common 16.4 یعنی کہ آپ کتنا دیکھیں کہ 83% سے زیادہ uncommon ہوتے اور آپ دیکھ رہو کتنی ساری ایسی جو diseases ہیں کتنی ساری ایسی bacteria ہیں اور جو دیکھا گیا ہے کہ جو dogs میں اور انسانوں میں موجود ہیں سب سے last paragraph دیکھیں اس کے نا کیا دیا گیا جو پیرسائٹ ہوتے ہیں وہ بھی dog کی سلائیو میں ملتے ہیں جو آپ worms ہوتے ہیں جو پیرسائٹ ہوتے ہیں جو کیرے ہوتے ہیں جو ٹوائلٹ میں پوٹی میں ہو جاتے ہیں وہ dog کی سلائیو میں کیسے پہنچتے ہیں کیونکہ dogs جو ہے ملتے ہیں تو آپ دیکھوں گے یہ problem بھی ہے وہ dog جو بولتے ارے کتنا cute ہے اور آکر لکھ کر رہا ہے وہ اس dog کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی جاننا چاہی کہ اس کے mouth میں اس کے نیسل cavities کے اندر سارے اتنے سارے بیکٹیریا کے سپیشیز کے علاوہ اس کے اندر یہ parasites بھی موجود ہوتے اور میں آپ کو یہ کچھ cases بتاؤں گا جیسی یہ پسند کے بارے میں یہ case کے اندر اس کو اس کے dog نہیں یہ پسند کا ہاتھ کٹنے پڑے پاؤں کٹنے پڑے اور nose کٹنے کیوں کیونکہ اس کو اتنا severe infection ہو گیا تھا dog کی وجہ سے اور dog نے bite کیا تھا یہ dog bite کا case نہیں تھا صرف licking کی وجہ سے یہ آپ دیکھئے جو آپ Dr. Stephen Cole کا statement ہے وہ کہتے ہیں the type of bacterium no cytopha is completely normal canimorsis is completely normal flora of a dog's mouth یہ doctor dog کے mouth میں normal ہے اس dog out disease نہیں ہوتی however in the wrong place at the wrong time in the wrong patient it can lead to severe infections and very very rarely مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ lick کرنے کی وجہ سے بہت severe infection ہوتا ہے اور یہ bacteria 74% dogs کے اندر پائے تا CDC جو ہیلتھ کی Center for Diseases Control اس کی website پر chata dog نے scratch تھا اس کے ہاتھ پر وہ scratch کی وجہ سے اس کے اندر body کے اندر وہ lick کرنے کی وجہ سے وہ bacteria چلی گئی اور اس کے پاؤں کو کٹ کرنا پڑا اور وجہ کیا تھی وہ dog کا lick کرنا اور یہ سب چیز ثابت ہے یہ cases identified ہو کے سامنے آئے بہت سادھ اس بارے میں discussion ہوا اگر آپ دیکھوں گے کئی ساری websites نے یہ cases کو report کیا ہے اور کئی سارے لوگوں نے کیونکہ یہ accurately detect ہو گیا اب آئیے آگے ہم دیکھتے آپ دیکھیں ریبیز کے اندر کیا کتے ہوتے وہ ہوتے ہیں ذمہ دار ریبیز ٹرانسویشن تو یہ بھی بات سمجھ دا چاہیے کہ یہ کس طرح سے spread ہوتا ہے بچے اس کے اندر سب سے زیادہ frequent victims ہوتے ہیں بچوں کی وہ چیز نہیں فائٹ کر پاتا ان کا immune system اور وہ سب زیادہ اندر شکار موسیقی